بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے 2019, 2020 اور 2021 میں کینیڈا نے اپنی جو امیگریشن ہے وہ اتنی بڑی دادات میں اوپن نہیں تھی کی آپ کو معلوم ہے کوویڈ کی وجہ سے کینیڈا نے اپنی امیگریشن باندھ رکھی تھی لیکن اب 2022 میں کافی زیادہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور کافی زیادہ جو کینیڈین ریجسٹر کمپنی ہیں ان کی طرف سے کافی زیادہ ورک ویزے بیس ورک پرمٹ ویزے جو ہیں وہ ایشو کیے جا رہے ہیں تو اگر کوئی بھی بندہ اس وقت پاکستان سے کینیڈا جانا چاہتا ہے تو کافی گولڈن چانس ہوگا آپ کے لیے کہ آپ پاکستان سے کینیڈا کافی کم وقت میں جا سکیں گے کم ٹیسوں میں جا سکیں گے اس کا پروسیج کیا ہوگا کس طرح آپ پاکستان سے کینیڈا جائیں گے اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائے گی ویڈیو کو آپ اینڈے تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ سسکرائب کر لیجئے تاں کہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل پہ ہم اپلوڈ کریں وہ آپ مس نہ کر سکیں جی تو دوستو کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کووٹ کی وجہ سے کینیڈا نے دو سال پر اپنی جو امیگریشن ہے وہ باندھ رکھی تھی اگر کوئی بھی بندہ امیگریشن پروسیج کروا بھی رہا تھا ان دو سالوں میں تو وہ کافی زیادہ پرانی امیگریشن تھی جس کی بنا پر وہ اپنا جو ویزا تھا اپنی جو امیگریشن تھی وہ پروسیج کروا رہا تھا لیکن کوئی بھی نئی امیگریشن نیا پروگرم شروع نہیں تھا کیا کینیڈا نے ان دو سالوں میں دو ہزار ویز اور دو ہزار اکیز میں لیکن اب دو ہزار بائیس میں سٹارٹ میں ہی دو ہزار بائیس کے جنوری کے مہینے میں ہی کینیڈا کی جو گورمنٹ ہے ان کی طرف سے آفیشلی طور پر آناؤسمنٹ کی گئی تھی کہ کینیڈا دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس میں تقریباً آٹھ ملین لوگوں کو کینیڈا امیگریشن کے ذریعے کینیڈا بندوں کو دوسرے کنٹریوں سے لائے گا تو اب دو ہزار بائیس میں فائنلی طور پر جون کے مہینے میں آفیشلی طور پر کافی زیادہ اناؤسمنٹ کی جا رہی تھی لیکن اب کنفرم ہو چکا ہے کینیڈا کی طرف سے کینیڈا نے آلموسٹ دنیا کی ہر کنٹری کے لیے اپنی جو امیگریشن ہے وہ آفیشلی طور پر اناؤسمنٹ کر دی ہے کافی الگ الگ کٹاگری ہیں بسیکلی اگر ہم یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ امیگریشن اوپن کرنے کا پاکستان کو اس لسٹ میں رکھنے کا یہ ہم جو ہمارے صاحب کا پرائم منسٹر ہیں عمران حان صاحب یہ کافی زیادہ ان کی بھی کوشش ہے کہ پاکستانیوں کو اس بار کافی بڑا کوٹا دیا گیا ہے جس سے کافی بڑی دداد میں جو پاکستانی ہیں وہ کینیڈا جا کر کام کر سکیں گے کینیڈا کا پاسپورٹ لے سکیں گے کینیڈا کے اندر کافی اچھے پیسے کما کر پاکستان بیت سکیں گے تو یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے ہم عمران حان صاحب کو دیں گے تو اس میں یہ ہے کافی زیادہ کٹاگریز ہیں اس میں آپ کام پڑے لکھیں ہیں تب بھی آپ اپلائی کار سکتے ہیں آپ پڑے لکھیں ہیں تب بھی آپ اپلائی کار سکتے ہیں کافی الگ اگر آپ کو کوئی سکل لاتا ہے تو آپ اس سکل کی بنیاد پر بھی اس امیگریشن میں سکل بیسٹ جو امیگریشن ہے اس میں شمولیت احتیار کر سکتے ہیں یہ جتنا بھی پروسیج ہے شمولیت احتیار کرنے کا وہاں پر جا کر کام کرنے کا اور بھی کافی زیادہ آپ کو کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کافی زیادہ جو ویزیں ہیں الگ الگ کیٹاگری کے وہ پروائٹ کیے جائیں گے پہلی بار پاکستانیوں کو اتنی بڑی داد میں جو امیگریشن ہے اس میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے تو اگر کوئی بھی بندہ پاکستان سے اس وقت کینیڈین امیگریشن میں شمولیت لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے کافی برائیٹ چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ کینیڈا جا کر کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ جو ویزا ہوگا میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کی کافی زیادہ کیٹاگری ہیں جو سب سے کم مدد کا ویزا ہے وہ تقریباً نائن منت کا ویزا ہے اور سب سے جو بڑا ویزا ہے لانگ ترم ویزا ہے وہ سات سالہ اور نو سالہ ویزا ہے جو کہ اسی امیگریشن کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں تو جتنی بھی امیگریشن کی ڈیٹیل ہے ویزوں کی ڈیٹیل ہے اور ویزوں کی جو پروسیج کی ڈیٹیل ہے وہ پاکستان کی جو امبیسی ہے کینیڈا کی امبیسی جو اس وقت پاکستان اسلام آباد میں ہے ان کی آپ فیشل ویب سائٹ پ جا کر جو بھی تمام انفرمیشن ہے آپ اردو زبان میں لے سکتے ہیں تو ان کی جو امبیسی کا لنک ہے وہ میں آپ کو نیچے ڈیسکرپشن میں دے دوں گا آپ چیک کر لیجئے آپ کو تمام جو ڈیٹیل ہے وہ مل جائے گی جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر کوئی بھی بندہ پہلی بار اس چینل پہ آیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے آپ کو کافی زیادہ یورپ کے ریلیٹڈ کینیڈا امریکہ اور دوسرے کنٹریوں کے ریلیٹڈ ورک پر مٹی میگریشن کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل کے آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ میں سنا کر سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں